موسیقی 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 قلمت من اللہ و سیدن و حصورن و نبی من الصالحین رب شرح لی صدری و حصر لی عمری و اہل لوگ دتمل لسانی یفقہو قولی اللہ علیہ وسلم دعا کی قبولیت کی بہترین جگہ یہ مجالس اہل بیت علیہم السلام ہیں وہ جگہ جہاں پاک ہستیوں کا ذکر ہو وہ جگہ جو عبادتوں رکور سجدے کی جگہ ہو ایسی جگہ اور ایسے مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں علامہ طبع طبعی جب مجلس میں شرکت کرتے تھے ایران میں روزخانی کہتے ہیں جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے فضائل اہل بیت تعلیمات اہل بیت سیرت اہل بیت اور مسائب اہل بیت پڑھے جاتے ہیں علماء اور معراجے بھی شرکت کرتے ہیں تو پھر وہ علامہ پوچھتے تھے کہ مثلاً حسینیہ کا امام بارگاہ کا قدیمی حصہ کون ہے لوگ بتاتے تھے مثلاً آپ کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے جو لوگ تعمیر کر رہے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور جو تعاون دے رہے ہیں خدا ان کے مال میں ان کی عمروں میں ان کے گروں میں برکت انعائیت فرمارے ہیں اور جو لوگ اس تعمیر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں خدا ان کے مال اور ان کی عمروں اور ان کے گروں میں بھی برکت انعائیت فرمائیں تو علامہ تبا تبا ہی پوچھتے تھے امام بارگاہ کا قدیمی حصہ کون ہے جدید حصہ کون ہے تو اگر وہ کبھی کبھی میلس میں جدید حصے میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کا پتہ چل جاتا تھا کہ نہیں امام بارگاہ کا قدیمی حصہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے یا آگے کی طرف وہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے وہاں بیٹھتے تھے جو امام بارگاہ کا قدیمی حصہ ہوتا تھا ان کے سٹوڈنٹ ان کے شاگر علامہ تبا تبا ہی موقع ملا ویسے علماء سے آپ نے سنوہ ہوگا میری اکثر باتیں تقراری ہوں گی ریپیٹ ہوں گی اس لئے کہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں تو ان سے آگا حساب کیوں کرتے ہیں جدید جگہ اور قدیم جگہ قدیمی حصے میں اور نیا تعمیر شدہ حصے میں کیا فرق ہے وہ کہتے تھے جو جگہ چالیس سال وہ جو قدیمی جگہ ہے مثلا وہاں چالیس سال سے آزاد آرہی اور ذکر اہل بیت ہو رہا ہے وہ جو یہ نئی جگہ ہے اس میں دو سال سے ذکر اہل بیت ہو رہا ہے یہ درو دیوار چالیس سال کی گواہی دے رہے ہیں یہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب بھی بہت اہم ہیں مجلسوں میں بیٹھنے اور آنے کے آداب بھی بہت اہم ہیں لازٹ ٹائم بوپال میں تھا پورا عاشرہ میں نے آداب مجلسی پر پڑھا اور ایک بہت بڑا خلا جو ہے ہماری مجلسوں میں یہی آداب مجالس آداب مجلس سے نہ آشنہ ہے آپ تو آشنہ ہیں میں آشنہ نہیں ہوں کہ کس طرح آئے کس طرح بیٹھے کیا نیت کر کے آئے یہ سب بہت اہم ہیں علماء کی کی صیرت کیا رہی ہے اس سلسلے میں مہراجعہ کی صیرت کیا رہی ہے شہدہ کی صیرت کیا رہی ہے بہرحال یہ جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم سب مشکلات میں گرے ہوئے ہیں خدا ہم سب کے مشکلات کو آسان فرمائے ان مجالس میں آنے کے آداب جن مرہومین نے سکھائے ہیں خدا ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان سب کی قبروں کو نورانی فرمائے جس ماں نے ہاتھ پکڑ کر ان مجالس میں آنے کے آداب سکھائے جس باپ نے ہاتھ پکڑ کر ان مجالس میں آنے کی اہمیت سکھائی اگر وہ ماں اگر وہ باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں خدا ان فاطمی مجلس کے صدقے ان سب کو فاطمت زہرہ اور اولاد فاطمہ تظہرہ کی شفاعت نصیب فرمائیں کتنا بڑا احسان ہے ہماری موقع کہ انہوں نے ہماری بلادت کے موقع پر ہمارے موہ میں ماں نے اپنا دودھ پلانے سے پہلے تربت کربلا موہ میں رکھ کر گویا ہماری زندگیوں کو حسین کی زندگیوں کے ساتھ کنیکٹ کیا حسین کی زندگیوں کے ساتھ ایک رب دیا اور حسین اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا اور زمانے کے شیطانوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود وہ رشتہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں بہت احسان عثمہ کا اگر ایسی ماہیں اس دنیا سے چلے گئے ہوں خدا ان تمام ماہوں کو مادر اعیمہ فاطمہ تظہرہ کی شفاعت نصیب فرمائیں اس تاریخ دور میں جب گمراہی سرچڑ کے بول رہی ہے ہر طرف گمراہی عام ہو چکی ہے اور ہمیں ان مجالس میں بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے علماء سے سنتے ہیں شہید سلیمانی کا ایک جملہ ہے کہ بے گناہ گناہگار شیعوں کا بھی ہماری گردنوں پر حق ہے کبھی کبھی ہم دکے دیتے ہیں نا ایسے لوگوں کو جو پانچ وقت نماز مسجد میں پڑھتا ہے جب ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو پانچ وقت کیا کبھی آتا ہی نہیں ہے تو اپنے اندر کچھ اس طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہے اس کو نیچی نظر سے دیکھتا ہے کل بھی بے نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو بہت بڑا احسان ہے ہماری ماں کا کہ ہماری زندگیوں کو قرآن اہل بیعت کے ساتھ رشتہ دیا ان علماء کا جو ممبر پر آتے ہیں چاہے وہ جو فضائل اہل بیعت پڑھتے ہیں چاہے وہ جو تبلیغ کرتے ہیں دونوں کا حق ہے دونوں کا جو فضائل اہل بیعت پڑھتے ہیں ان کا مقصد یہ کہ قوم یہ فضائل سن کر اہل بیعت کے عمل کی طرف جائیں برنہ یہاں ہمیں یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ تو نہیں ہے اللہ عزو بللہ کسی انسان کے فضائل کیوں بیان کیے جاتے تاکہ اعتماد بڑھے بافضیلت انسانوں کے پیچھے چلنا ہوتا ہے مقصد دونوں کا ایک ہے وہ جو تبلیغ کرتے ہیں وہ آپ کو عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ جو فضائل پڑھتے ہیں وہ آپ کے عقیدے کو مضبوطی کے طرف دعوت دیتے ہیں عمل سے بھی عقیدہ مضبوط ہوتا ہے عقیدے کے ذریعے بھی انسان عمل کے طرف کھین جاتا ہے دونوں دونوں اہم ہیں لیکن مقصدیت اہم ہے جن لوگوں سے آپ نے فضائل اہل بیعت سنیں جن علماء سے آپ نے ذکر اہل بیعت سنیں جن علماء سے آپ نے سیرت اہل بیعت تعلیمات اہل بیعت احادیث اہل بیعت سنیں اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں خدا ان سب کو فاطمہ تزہرہ اور اولاد فاطمہ تزہرہ کی شفاعت نصیب فرمائیں پوری دنیا میں جو ان مجالس فاطمی میں بیان کر رہے ہیں مجلس پڑھ رہے ہیں نوحہ پڑھ رہے ہیں مرسیہ پڑھ رہے ہیں تبرک بانٹ رہے ہیں شرکت کر رہے ہیں خدا ان سب کے مرہومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں تمام مرہومین کی مغفرت کے لئے بلندی درجات کے لئے کربلا سے لے کر آج تک ہزاروں لاکھوں انسان انہیں راہی ہے اہل بیعت میں یا علی کہنے کے جرم میں کیا خون میں ان کو نہلانا پڑا خون میں وہ نہلائے گئے تیروں اور تلواروں کے نیچے وہ زباہ کیے گئے قتل کیے گئے آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کس درندگی کے ساتھ علی کہنے والوں کو مسجدوں میں امام بارگاہوں میں جلوسوں میں شہید کیا جاتا ان تمام شہداء کے درجات بلند ہے خدا ان تمام راہی اہل بیعت میں شہید ہونے والے خصوصا شہدائی مدافعین حرم اہل بیعت حرم بیوی زینب قبرہ کو کرولا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں ان تمام شہداء کی شفاعت ہم سب کو ہمارے والدین کو بیوی بچوں کو نصیب فرمائیں تمام مرہومین کی مغفرت کے لئے یہ جو ہم نے دعائیں مانگے ان دعائوں کی قبولیت کے لئے بلند آواز میں تین سلوات پڑھ دیجئے بیوی زہرہ کے بارے میں ہماری گفتگو ہے فاتمی طرز زندگی کے بارے میں ہماری گفتگو ہے فاتمی جینے کے انداز کے بارے میں ہماری گفتگو ہے شہید مرزا متحریک کی ایک کتاب ہے سیرہ اہل بیت سیرہ نبوہ بھی ایک ان کی کتاب ہے سیرہ اہل بیت بھی ایک ان کی کتاب ہے وہاں پر انہوں نے سیرت کے بارے میں گفتگو کی سیرت کس چیز کا نام ہے سیدھے سادھے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں کسی ایک دن سال میں ایک دن نیک کام کرنا ہم یہ نہیں کہیں گے مثلاً اس انسان کی یہ سیرت ہے کہ یہ مثلاً انفاق راہی خدا میں انفاق کرتا ہے سال میں سڈلی کسی بزرگوں کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہم یہ نہیں کہیں گے اس انسان کی سیرت یہ ہے کہ یہ بزرگوں کا سیرت اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ انگ من گیا ہو کبھی اور کسی صورت میں جس سے انسان جدائی اختیار نہ کرے وہ عمل جو انسان کی شناخت بنے جب مظفر نگر کے مومنین کے بارے میں گفتگو فلان انسان کے بارے میں گفتگو لوگ برجست کہیں اچھا فلان انسان جو بزرگوں کو دیکھتے ہی سلام کرتا اور ان کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے فلان کو جانتے ہیں ہاں وہ فلان انسان جب اس کے کانوں تک خبر پہنچ جاتی کہ مظفر نگر کا کوئی مومن مشکل میں گرفتار ہے اس کو بغیر اس کے دروازے پر آئے خود وہ اس کے دروازے پر اس کی مدد کرنے جاتا ایسے عمل ایسے کام ایسے لائف سٹائل کو سیرت کہتے ہیں ایسے عمل کو سیرت کہتے ہیں جو انسان کی شناخت بنے جس عمل کے ذریعے انسان کی پہچان بنے کبھی کبھی انسان اپنے فیملی اور خاندانی نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان اپنی اچھائیوں اور اپنے ترزیم عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے فیملی نیم کوئی کامال نہیں ہے ہے نا کسی انسان کا فیملی نیم عابدی ہو چاہے وہ کبھی سجدے پر گرا ہو یا ہو سکتا یہاں کسی کا نام عابدی ہو وہ نماز شبکہ بھی پابند ہو ہم ایگزامپل دے رہے ہیں مثال دے رہے ہیں اس لئے کہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے چاروں طرف خناس لوگ بھی ہیں نا کہ وہ ممبر سے جانے کے بعد میلیس سے جانے کے بعد پھر مولی صاحب کی میلیس کی کیا اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہے ہے نا پھر علماء کے درمیان اختلافات ایجاد کرتے ہیں ارے یہ فلان مولانا فلان چیز کے مخالف ہے کیوں فلان دن ایسا کہا نا تو اس کے کہاں ایسے میننگ ہو گئے خود سے میننگ نکالتے ہیں بھائی ممبر کے سامنے بیٹھو آپ تو نعرے حیدری لگا کر اعلان کرتے ہیں ہم حیدری ہے حیدری بزدل نہیں ہوتے ہیں جررت مند ہوتے ہیں جب آپ کے اندر مولی صاحب سے سوال کرنے کی جررت ہی نہیں ہے تو آپ حیدر کے عشق میں تیرو اور تلواروں کا مقابلہ کب کریں گے نہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا اچھا اگر کسی نے کہاں بھی چلو مولانا سے چھوڑو ایسے لوگوں سے پوچھنا تو یہ منافقت کی دلیل ہے مومن منافق نہیں ہوتا مومن منافق نہیں ہوتا تو اگر انسان کا نام فیملی نیم عابدی ہے مثلا یا کوئی اور ہے اچھا نام موشن ہے احسان کرنے والا ہے لیکن کبھی زندگی میں احسان بھی نہیں کیا کبھی زندگی میں ایک مرتبہ رکو بھی نہیں کیا ہے کبھی انکساری کبھی اس کے عمل میں دکھتی بھی نہیں ہے ایسے فیملی نیم رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے ہاں اگر انسان اپنے کردار کی وجہ سے لوگ اس کو کوئی نام دے فلان فلان احسان کرنے والا فلان مومنوں کی مشکل حل کرنے والا فلان مومنوں کا احترام کرنے والا وہ عمل جو انسان کی شناکت اور پہچان بنے اس عمل کا نام سیرت فقیروں مسکینوں لاچاروں درد کے ماروں کو جہاں ہر مشکل حل ہو جاتی تھی پناہ ملتی تھی وہ در فاطمت الزہرہ سلام اللہ اور ایک نمونہ میں نے بتایا کہ بی بی کا شب جمعہ کا عمل دن کے اجالے میں لوگوں کی دستگیری اور رات کے اندھیرے اور سناٹے میں ان درد مندوں کے لیے خالق سے کیا ان کی حل کے لیے دعا کرنا دعا کرنا ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ کیا ہے دوسرا مرحلہ یہ جو دعا ہم نے کی ہے اس دعا کے مطابق اپنی توان کے مطابق پھر روز مرحل زندگی میں اس پر عمل بھی کرنا پیمبر نے سلمان کو کہا ایک سائل آیات نبی کے در پر سلمان اس کی مشکل ہے ذرا مدینے میں جا کر کسی مومن کے ذریعے اس کی مشکل حل کر آو ہم بہت سنتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مجلس میں آئے اس ارادے کے ساتھ سن کر عمل کریں گے ہماری مشکل یہ کہ ہم اہل تو سیکھنے کی نیت سے نہیں آتے ہیں ہم طالب علم بن کر مجلس میں نہیں آتے ہیں پہلا مرحل ہے کہ ہم سیکھنے آئے پھر نیت کرے کہ جو ہم سیکھے اس پر عمل کریں کوئی انقلاب نہیں آئے جب تک ہم اس نیت سے نہیں آئیں گے کہ ہم ان مجلس کے ذریعے اپنے آپ کے اندر انقلاب لائیں گے تبدیلی کی نیت سے آنا بہت ضروری ہے کلاس روم میں وہی سٹوڈنٹ کچھ حاصل کرتا ہے جو سیکھنے کی نیت سے کلاس روم میں آج کے زمانے میں آپ نے دیکھو آگا جو سٹوڈنٹ کی ایکٹنگ کرتے ہیں سٹوڈنٹ کی کیا یعنی کیا پیچھے سے ایک بیک ڈالا پینٹ شرٹ ان کیے ہوئے بالو کا سٹوڈنٹ جیسا سٹائل موبائل ہاتھ میں گھر سے نکلے سٹوڈنٹ لگتا ہے سٹوڈنٹ کی ایکٹنگ کرنے سے کوئی انسان سٹوڈنٹ نہیں بنتا ہے بلکہ کلاس روم میں سٹوڈنٹ بننے سے انسان کچھ حاصل کرتا ہے ایکٹنگ کرنے سے نہیں بلکہ تعلیم کا جذبہ چاہے اس کے بال کیسے ہو چاہے بیگ کیسا ہو اس بیگ میں رکھی ہوئی کتاب ہوں کے ساتھ سٹوڈنٹ کا تعلیم کا کتنا کنیکشن ہے اور پڑھنے اور سیکھنے سے انسان کا کتنا عشق ہے محبت ہے جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے چار وں طرف کتنا بھی شور ہو تو جو پڑھنے کا عاشق ہوتا ہے اس کو شور سنائی نہیں دیتا ہے شور نہیں سنائی دیتا ہے اس لیے کہ سیکھنے کا جذبہ اتنا اس کے اندر ہوتا ہے ہم سیکھنے کی نیت سے آئے اور یہ ذہن سے نکال ہم سیکھ چکے ہیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ریپیٹ ہوتی ہے یہ باتیں قرآن نے بار بار ہم سے کہا یاد ہنی کیجئے یادہنی کیجئے یہ یادہنی انسان کو گفلت سے باہر نکالتی ہے سلمان چھے نبی نے کہا ذرا اس کو لے جاؤ مدینے میں کوئی مومن اس کی مشکل حل کرے کسی نے حل نہیں کی پھر سلمان کو وہیں جانا پڑا جہاں ہر درد مند کی مشکل حل ہوتی تھی بیبی نے کہا سلمان تین دن سے ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے تین دن سے کچھ نہیں ہے سلمان سائل کا ہاتھ پکڑ کے نکل لے گئے بیبی نے کہا سلمان اگر یہ ہو سکتا میرے در سے کوئی فقیر کھالی ہاتھ نکلے میں نے مجال اس میں اکثر کہا ہے کہ بکمروں کے بارے میں باشن دینا ہر ایرے گیرے کو آتا ہے بکمروں کے بارے میں باشن دینا اس زمانے میں خاص کر انڈیا میں سب سے آسان کام ہے لیکن بکمروں کے بارے میں دل جال جانا بے قرار ہو جانا یہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ اللہ کی صیرت ہے ان سے رہا نہیں جاتا تھا کیوں اس لیے کہ وہ بکمروں کے بارے میں اس بکمرے کے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوتے تھے کل بھی میں نے کہا شہید مرز مطری نے کہا یہ جملہ کہ انسانیت کے لیے محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے انسان کے ماں باپ اتنے مہربان نہیں ہے انسان کے سلمان نے کہا بلاو اس کو اہل سنت روایات میں بھی ہیں شیئر روایات میں بھی ہیں شاعروں نے اس واقعے کو کیا نظم کی صورت میں بیان بھی کیا ہے کہ اس سائل جو جا رہا تھا سلمان نے اس کو بلایا اور سلمان کے ہاتھ میں بی بی نے اپنی چادر دی کہ سلمان فلان یہودی کے پاس یہ چادر گروی رکھو اور اس سائل کی اس بھو ختم کرنے کے لئے اس سے کچھ اناج لو اقبال اسی واقعے کے بارے میں کہتے ہیں بحر محتاجی دلش انگون سوک بحر محتاجی دلش انگون سوک اس فضیلتوں کی ماں کا ایک محتاج اور ایک سائل کے لئے دل جل گیا اتنا دل جل گیا کہ چادر خدرہ بہ یہودی فرو کہ اس بیوی نے اپنی چادر یہودی کے پاس گروی رکھی جب یہودی نے دیکھا سلمان سے پوچھا سلمان یہ کس کی چادر ہے کہا یہ آخری نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ کی چادر کہا آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے تو وہ یہودی کھڑا ہو چادر کو بوسا دیا اناج ہاتھ میں لیا کہا سلمان مجھے اسی دروازے پر لے جاؤ جو فاطمہ کا دروازہ ہے کہا کیوں کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے آخری نبی کی اولاد انسانیت کے حق میں اتنے میربان ہوں گے کہ وہ اپنی چادر اگر ان کو گروی رکھنے پڑیں گی مگر کسی بوک انسان کی بوک ان سے برداشت نہیں ہوگی اور وہ سائل یہ یہودی فاطمہ تو زہرہ کے دروازے پر آیا سائل کی حاجت روائی کی اور اسی چادر زہرہ کے صدق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا یہ 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 شیرت کہاں ملے گی اس طرح کے رہبر اور رہنما کہاں ملیں گے اس طرح کے رہبر اور رہنما کہاں ملیں گے اور اہل بیت علیہ السلام کے جو مطمئے نظر شیعہ ہیں وہ انہی کالٹیز کے شیعہ ہیں اہل بیت نے شیعہ معاشرے کا جو خود نقصہ کھینچا ہے کس کا شیعہ معاشرے کا اہل بیت نے جو شیعہ معاشرے کو خود جس کی ڈیزائننگ کی ہے ایک مرتبہ اہل بیت کی ڈیزائننگ ہم کبھی کبھی وہ ڈیزائننگ پیش کرتے ہیں جو خود ساختہ ڈیزائننگ ہوتی ہے خود ساختہ نقصہ ہوتا ہے اس کا محمد اور عالم محمد کے نقصے اور ڈیزائننگ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے عام طور سے ہم لوگوں کی مرضی کے لیے مومینوں کی خوشی کے لیے کیا خود ساختہ ڈیزائن اور خود ساختہ شیعہ معاشرے کا نقصہ پیش کرتے ہیں جس کا فاتمی نقصے اور فاتمی ڈیزائننگ سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہوتا ہے محمد و عالم محمد نے خود شیعہ معاشرے کا ایک نقصہ کھیچا ہے کہ شیعہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے شیعہ معاشرے کے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے شیعہ معاشرے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے شیعہ معاشرے کا فیملی ریلیشن کیسا ہونا چاہیے شیعہ معاشرے کا تربیت اصول کیسا ہونا چاہیے شیعہ معاشرے کا تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے شیعہ معاشرے کے یوتز کیسے ہونی چاہیے شیعہ معاشرے کی تجارت اور شیعہ معاشرے کی سیاست اور پولٹیکس کیسی ہونی چاہیے ایک بڑا ظلم ہم اہلِ بیت کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ نہیں ان کو عصیات سے سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت بڑا ظلم ہے اگر آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ شیعوں کی عیمہ کی پولٹیکس کیسی تھی تو آپ کو آیت اللہ خامنہی کی کتاب ڈھائی سو سالہ انسان کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا ڈھائی سو سالہ ڈھائی سو سالہ انسان کا مطلب آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں پیمبر سے لے کر امام مہدی تک کا جو یہ چودہ انسانوں کی زندگی نہیں ہے گویا یہ ایک انسان کی زندگی ہے جن انسانوں نے اپنے زندگی میں کیا مختلف مرحلے دیکھے گویا یہ ایک ایک ہی انسان تھا جس کی عمر ڈھائی سو سال تھی گویا وہ ایک ہی انسان تھی ہاں محمد و عالم محمد کی سیاست کا اس گندی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک نمنا پیش کروں گا جو ڈیزائننگ محمد و عالم محمد نے شیعہ معاشرے کی کی ہے وہ کیسی ڈیزائننگ ہے جو نقشہ خود محمد و عالم محمد نے شیعہ سوسائٹی کا کھیچا ہے وہ کیسا نقشہ ہے جو انجینئرنگ محمد و عالم محمد نے شیعہ معاشرے کی ہے وہ کیسی انجینئرنگ ہے وہ کیسی مہندسی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے ایک شاگر تھے مولا ابن خنیس انہوں نے امام اس صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہا مولا اگر دو کلمہ گو انسان اگر دو خدا کو ماننے والے انسان اگر دو پیمبر کو ماننے والے انسان اگر دو اہل بیت کی ولایت امامت پر یقین رکھنے والے انسان ایک جگہ جمع ہو تو ان کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق اور کیا رائٹس آئید ہوتے ہیں مولا دو علی کے ماننے والوں کے ایک دوسرے کے شانے پر کیا رائٹس ہے کیا حقوق ہے کیا ذمہ داریہ ہے ہم سمجھتے ہیں کیا ذمہ داریہ ہے مر جائے گو تو فاتح اور چہرم کی چہلم کی اور سالانہ برسی میں شرکت کریں گے ہے نا اور اگر وہاں تبرک کم ہوگا کہیں گے کیا تھا کتنے ایسے فقیر بچے ہیں اپنے والدین کے لیے کیا سیدھی سادھی چاہے رکھی تھی ہم یہی سمجھتے ہیں نا اب تو خاصفٹل میں آیادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہون کر کے آیادت کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم کیوں اس لیے کہ آنسوں بہا کر ہم نے اپنے لیے جنت سکیر اور محفوظ بنا کے رکھی ہے ہے نا ہے نا ازاداری کر کے سینہ ذریع کر کے اب کون ہمیں جنت سے کیا نکال سکتا ہے ہم مجلس میں آتے ہیں کہ ذمہ داریوں کا بوجھ رکھے جاتے ہیں مجلس اور ازاداری اس لیے ہیں تاکہ ہم ذمہ داریوں کا بوجھ شانوں پر لے کے جائے ازاداری اس لیے نہیں ہے کہ ہم گیر ذمہ داری بنے ازاداری وہ کلاس روم ہے جہاں ہر انسان کو ذمہ دار بننا ہے اہل بیت جو ذمہ داری ہمارے شانوں پر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس مولاہ ابن خون ہے اس کو سوال پیدا ہوں میں شیعہ ہوں امام صادق کا ماننے والا ہوں بہت سارے لوگ بھی امام صادق کے ماننے والے ہیں کیا ہمارے درمیان کوئی ریلیشن ہے کوئی رائٹس ہے کوئی حقوق ہے کوئی ذمہ داری ہے تو امام نے جواب دیا امام نے یہ وہ ڈیزائننگ ہے جو کس نے کی ہے امام جعفر ہے کسی خطیب نے نہیں کسی خطیب نے نہیں بہت سارے شبہات بہت سارے ڈاؤٹس بہت سارے گلت فہمیاں جو جوانوں کے ذہن میں ڈالی گئی ہے جو قوم کی بےعملی کی وجہ ہے ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے علامہ زیشان حدر جوادی بیان کرتے تھے کہ اہل بیت کے فضائل ہو یا اہل بیت کے مسائب ہو دونوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیعہ قوم اہل بیت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے فضائل سنو اچھا یہ علی ہے یہی اطاعت کے قابل ہے اچھا ان کالٹیو کا امام ہے میرا یہی پیروی کے قابل ہے اچھا یہ اہل بیت ان فضائل کے اہل بیت یہی اطاعت کے قابل ہے اچھا انسان کی ہدایت کے راستے میں انہوں نے اتنی مصیبتیں جیلی ہیں یہی اطاعت کے قابل ہے لیکن ہم نے ارادہ کیا ہوا اس قوم نے ارادہ کیا ہوا کیا نہ ہمیں گوھر و فکر کے ساتھ فضائل سننا ہے نہ ہمیں گوھر و فکر کے ساتھ کیا مسائب سننا ہے اس قوم نے گویا اہد کر رکھا ہے کہ ہمیں گوھر و فکر کے بغیر مجلسے سننی ہے لہذا ہم ہر چیز کے لیے داد دیتے ہیں داد بھی دینی چاہیے اس میں بھی گوھر و فکر کا گلبہ ہونا چاہیے اہلی بیت گوھر و فکر اور تدبر و تاکل کے امام ہیں اہلی بیت گوھر و فکر اقل و تدبر کے امام ہیں اقل کو پروان چڑھانے والے اماموں کا نام ہے محمد و آل محمد اہلی بیت کی پیروی کے سائے میں انسان آقل بنیں گے اور انسانوں کی اقل کی انجینئرنگ کے لیے کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سالیڈ پروگرام جتنا سالیڈ پروگرام محمد و آل محمد کے پاس ہے ناجل بلاغا اقلو کو پروان چڑھانے والی کتاب اور سلیبس اور نساب کا دوسرا نام ہے اقلو کو پروان چڑھانے والے اس لیے ہر زمانے کے شایاتین اس کتاب سے ڈرتے ہیں کس سے ناجل مولا ابن کھنیس نے سوال کیا قالا کل تلو ما حق المسلم اعلی المسلم مولا ایک کلمہ گو کا دوسرے کلمہ گو پر کوئی حق ہے مولا ایک ہی سفت میں بیٹھنے والے ایک ہی مائلیس میں بیٹھنے والے ایک ہی جلوس میں یا حسین واح حسین کرنے والے ان کا ایک دوسرے پر حق ہے یا نہیں ایک ہی محلے میں رہنے والے ایک ہی چھت کے نیچے آزاداری کرنے والے ایک ہی حسینی دارے میں بیٹھنے والے ان کا ایک دوسرے پر حق ہے یا نہیں قال فرزند زہرہ امام صادق نے فیان فرما قال سبو حقوق واجبات معلیٰ سوال کیا سات حق ایک شیعہ کے دوسرے شیعہ پر سات واجب حق ہے کتنے امام نے فرمایا معلیٰ سوال کیا تو جواب سنو ان سات میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق واجب ہے ان کہہ رہا ہے امام جعفر فرمایا ان زیعہ منہا شیعہ معلیٰ سوال کیا تو جواب سنو اگر کسی ایک حق کو ضائع کیا یعنی مومن کے تہیں ایک حق پر عمل نہیں کیا امام خرج من ولایت اللہ ایسا انسان خدا کی ولایت سے خارج اور دور ہو جائے گا وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ فِيهِم مِّن نَّسِيبِ جتنی عبادتیں کی خدا کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے انسان کو ان عبادتوں کا کوئی عجر و ثواب دے مولا امام سے کہتے ہیں قُلْتُ اللَّهُ جُوِلْتُكَ فِدَاقْ وَمَاہِ اے فرزند زہرہ میری جان آپ پر قربان ہو اُساتھ حقوق کیا ہے اُساتھ رائیتس کیا ہے جو مومن کے مومن پر واجب ہوتے ہیں قَالَ دیکھیں بے عملی کا خوف آج نہیں کب سے تھا بے عملوں کا خوف آج نہیں کب سے تھا قَالَ یَا مُعَلَّا اِنِّي عَلَيْكَ الشَّفِيقِ اَخَافُ اَنْتَذِئَ وَلَا تَفَز مُعَلَّا مجھے ڈر لگ رہا ہے کس بات کا مُعَلَّا میں ڈر رہا ہوں اَخَافُ اَنْتَذِئَ وَلَا تَفَز ڈر لگ رہا ہے کہ تم ان حقوق کو ضائع کرو جو تم مجھ سے سننا چاہتے ہو وَطَعْلَمَ وَلَا تَعْمَلَ ڈر لگ رہا ہے تمہیں ان ساتھ حقوق کا علم ہو جائے مگر تم ان ساتھ حقوق جو تمہارے ایک مومن کے دوسرے مومن کے شانے پر ہوتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے ان ساتھ چیزوں کا تمہیں علم ہو جائے مگر تم اس پر عمل اس قوم کو بلندی تک پہنچنے کے لئے سب کچھ مہیا ہے پرابلم ایک چیز ہے کہ یہ قوم میدان عمل میں اترنے کے لئے تیار اس قوم کی مشکل عقیدے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے نہیں سنا ہمارے آس پاس کوئی شیعہ اپنے مسئلہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر گیا ہو بلکہ ہزار ایسے مثالیں ہیں دوسری قوم کے لوگ اس مکتب اہل بیعت کی طرف آئے یا تو امامت کا کلمہ پڑھا مشکل کہا ہے عمل جس کا خوف امام جعفری صادق کو تھا کہا مولا جب مولا نے کہا مولا فرمائی وہ ساتھ حقوق کیا ہے کہا مولا ڈر لگ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں تمہیں جانکاری ہوگی ولا تعمل مگر ڈر لگ رہا ہے کہی تم ان پر عمل مولا نے کہا قَالَ قُلْتُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا لا حولہ ولا قُوَّةَ پڑھتے ہیں نا گویا یہ نہیں یہ مولا اعلان کر رہا مولا انشاءاللہ خدا کی مدد و تعاید اور توفیقات سے میں جاننے کے بعد عمل کرنے کی بھی کوشش اب سنیئے وہ ساتھ حق شیعہ معاشرے کی ڈیزائننگ کس کی ڈیزائننگ امام جعفر شیعہ معاشرے کا نقشہ کس نے کھیچا امام جعفر شیعہ معاشرے کا نقشہ شیعہ بستی کیسی ہونی چاہیے سادات کی بستی کیسے ہونی چاہیے اس لئے کہ شیعہ معاشرے میں جو ٹاپ کیٹگری ہے وہ سادات ہے اس لئے کہ ان کا رشتہ کیا اہل بیت علیہ السلام سے اہل بیت کے فکر کی اہل بیت کے تھوٹس کی اہل بیت کے عقید کی اہل بیت کی صیرت کی اہل بیت کے تعلیمات کی ترجمان قوم کا نام ہے سادات یہ عمل کی وجہ سے سید بنے ہیں سالار بنے ہیں کیا عمل کی وجہ سے اب امام صادق مولا ابن خونیس سے کیا وہ سات حق بیان کر رہے ہیں اب سنی گوھر سے سنی شیعہ معاشرے کا شیعہ بستی کا جس محلے میں دس شیعہ گر رہتے ہوں جس محلے میں بھی شیعہ گر رہتے ہوں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کیا ہو اہم ہے کاسٹ کا ریلیشن اہم نہیں ہے ہاں فیملی ریلیشن اہم نہیں ہے نہیں مکتبی آئیڈیو لوجیکل ریلیشن اہم ہے فکر کا ریلیشن اہم ہے وہ ریلیشن کیسی ہونی چاہیے امام الصادق نے فرمایا اب دیکھیں نقصہ جو امام نے کیچا امام نے کہا مولا سنو قال ایسر حق من ان تحب ان تحب لہو ما تحب لنفس و تقر لہو ما تقر لنفس مولا کم ترین حق ان سات حقوق و رائٹس میں سے یہ ہے کہ اپنے کلمہ گو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے شیعہ بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے امام نے کہا ایسر حق من ان میں سے کم ترین حق یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے اب ہم معاشرے کی طرف آتے ہیں انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کیا پسند کرتا ہے لوگ میرا احترام کرے تو دوسروں کا بھی احترام کرو انسان اپنے لیے احترام پسند کرتا ہے لوگ میری انسلٹ نہ کرے تو دوسروں کے بھی انسلٹ مت کرو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کیا پسند کرتا ہے کہ اگر میری بیٹی کسی کے گھر آجائے لگ جائے کسی جوان کے ہم بھی آجائے تو اس کو پیار اور محبت دو انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ جب بچوں کی شادی کے لیے رشتے کے لیے جاؤں تو جہیز کا مطالبہ نہ ہو تو جوان مومن جب آپ اپنے بچے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو آپ بھی دوسروں سے جہیز کا مطالبہ نہ کریں انسان اس کو پورا پورا احترام ملے عزت ملے بیٹی کی طرح اس کو پالے تو اگر کسی دوسرے کی بیٹی آپ کے گر آ جائے تو آپ بھی اس کو بیٹی کی طرح پالے انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ اگر میں زمانے کے حالات کی وجہ سے مشکلات میں گر گیا انسان ایکسپیکٹ کرتا توقع رکھتا ہے مزفر نگر کے سارے لوگ مجھے کال کرے میں اس مشکل میں تمہارے کس کام آسکتا ہوں اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اگر آپ کے کان میں خبر پہنچے مزفر نگر کا کوئی مومن مشکلات میں گرا ہوا ہے آپ خود اس کے پاس جا کر اس کی مشکل حل کیوں نہیں کرتے انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کوئی میری بیٹیوں کو بری نظر سے نہ دیکھے تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی بری نظر سے نہ دیکھے انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو سب لوگ خوش ہو جائیں تو مزفر نگر کا کوئی مومن تعلیمیں آگے بڑھے آپ اپنے بچوں کی طرح ان کی خوشی میں شامل ہو جائے انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ زندگی میں مجھے کوئی تنگ نہ کرے تو آپ بھی کسی پیر و فقیر کے پاس جا کر تعویز لے کر کسی مومن کے کاروبار بیزنس میں رشتے میں رکاوٹ نہ لے ایسا ہی ہے نا ہم اسی طرح یہ ہمارا لائف سٹائل بن چکا نا یہ ہمارا لائف سٹائل بن چکا نا یہ امام اس ایک چھوٹے سے جملے میں کیا کیا رکھا ہوا ہے اس ایک چھوٹے سے جملے میں کیا کیا رکھا ہوا ہے امام فرمات کس نے کیچا امام جا پہلا ہاتھ امام فرماتے ہیں بلند آواز میں ان لوگوں کی بلندی درجات کے لیے انہوں نے اپنی تربیت سے ہماری زندگیوں کو محمد و آل محمد کے ساتھ رشتہ رابطہ اور کنکشن برپرا کیا ہے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی مغفرت کے لیے جن لوگوں نے اس مزفر نگر میں محمد اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے ترہ ترہ کی خدمات علمی تعلیمی رفاعی ویل فیر کے کام انجام دیو ہو ان کے مرہومین کی مغفرت کے لیے مجھ حقیر کے گردن پر ہزار لوگوں کا احسان ہے ان لوگوں کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بھی بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے ایسار حق کی امام کہتے ہیں مولا اب پوچھایا تو سنو کم ترین حق یہ ہے امام کے الفاظ ہے ایسار میں سب سے پہلا کم ترین حق بیان کرتا ہوں آگے جا کر جواب سنے گئے تو آپ کو تاجب ہو جائے گا کہ محمد و آل محمد نے کتنی خوبصورت ڈیزائننگ شیئے معاشرے کی کی ہے کہ اگر ہم اس پر پورے اتر جائیں تو مظفر نگر پورے انڈیا کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے گا یورپ اور امریکہ سے لوگ آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے یہ بستی یہ مظفر نگر اس کی انجنئرنگ اس نے کیے کہ یہاں لوگوں کے اندر ایسی ریلیشن ہے یہاں لوگوں کے اندر ایسا رشتہ ہے ایسا راہ کی نہیں یہاں امام نے یہ کہاں سے سیکھا اس 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 ڈیزائننگ کی ابتدا خود امام سعادی کے جد علی مرتضان نہجل بلاغ میں کی تھی امام جب جنگ سپین سے واپس آ رہے تھے جنگ سپین تو آپ کے زبان زد عام ہوگا کتنی مرتبہ آپ جنگ سپین کا تذکرہ سن کر کیا جوم گئے ہوں گے لیکن علی کو جوم نے والے شیوں سے زیادہ عمل کرنے والے شیوں کی ضرورت ہے جب امام واپس آئے جنگ سپین سے اپنے فرزند امام حسن کو خطاب کر کے مجھے اور آپ کو وصیت کی نیچ البلاغ میں لیٹر نمبر تھوٹی ون لیٹر نمبر تھوٹی امام حسن کو خطاب کرتے ہیں مولا امام فرماتے ہیں یا بنائی یا بیٹا حسن یہ اس میں بھی امام علی 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 نے شیعہ معاشرے کا نقشک ہی چاہے اور بالکل جب امام کو ضربت لگی ضربت لگنے کے بعد امام نے بیس پچیس چیزوں کی کھیچا ہے لیکن ہم نے ایک بحث شروع کی ہے کہ نہیں فضائل کی جنگ تبلیغ کی جنگ یہ جنگ لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن اہل بیعت کو یہ جنگ پسند نہیں ہے فضائل پر لڑنے والے اور تبلیغ پر لڑنے والے اس قوم کو فضائل کی بھی ضرورت ہے اس قوم کو تبلیغ کی بھی ضرورت ہے امام نے جب واپس آئے تو امام حسن کو خطاب کر کے ہمیں وسیعت کی یا بنی یا میرے لخت جگر اج ال نفس کا میزان ان فیما بین کا و بین گائر میرے بیٹے جس معاشرے میں تم رہتے ہو جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو تمہارے ریلیشن وں کے درمیان اپنے آپ کو میزان بناو ریلیشن اپنے آپ کو میزان بنو کیا اپنے کو میزان بناو اپنے کو ترازو بناو اپنے کو میار بناو بیٹا حسن جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو پھر امام ایک ایک نمونہ بیان کرتے ہیں بیٹا حسن کبھی کسی پر ظلم مت کرنا جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے ہو تمہارے ساتھ کوئی انسان اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے میں دکان پر جاؤ مجھے کالٹی کی چیز ملے جواب دوسروں کو کوئی چیز دے آپ کو کالٹی کی چیز دے بیٹا جس طرح تم پسند کرتے ہو لوگ تمہارے ساتھ نیکی کرے بیٹا حسن اگر اپنے لیے ہی نیکی پسند کرتے ہو تم بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کرو بیٹا جن چیزوں کو اپنے لیے کیا نا پسند کرتے ہو ان کو دوسروں کے لیے بھی نہ پسند کرو بیٹا حسن جن چیزوں سے اپنے لیے خوشی محسوس کرتے ہو ان چیزوں کے لیے دوسروں کے لیے بھی خوشی محسوس کرو اہلی بیت کی ڈیزائننگ ایسا روح کن کم ترین حق یہ ہے اگر اسی ایک چیز پر ہم عمل کریں اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں ہمارے ہزاروں مسائل حل ہو جائیں اور کم ترین حق یہی اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں پھر اور چھے چیزیں امام بیان کرتے ہیں امام مومن کی ناراض کیسے ڈارو ہماری بہت سارے دعائیں کس لئے قبول نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ ہمارے ہاتھوں ہماری زبان سے ہمارے کسی دعا سے ہمارے کسی عمل سے ہمارا مومن بائی رنجیدہ ہوا ہوتا ہے اپنی زندگی میں اس کے معاون مددگار بنو اپنے مومن کے مددگار بنو تمہارا پڑوسی یہ محسوس کرے میری مشکل میں میرا میرا مومن بائی میرا دست و بازو بنے گا و مال سے اس کے مومن بنو و لسان کا اپنی زبان سے اس کا دفاع کرو و ید اک اپنے ہاتھ سے پھر امام فرماتے ہیں وَالْحَقُ الْخَامِسْ لَا تَشْبَ وَيَجُو پانچوا حق یہ ہے کہی ایسا نہ ہو تم شکم سیر ہو کے سو جاؤ اور تمہارا ہمسا یا بھوکا ہو اگر ان چیزوں پر ہم عمل کرے تو اس قوم کو شیعہ قوم کو راشن لینی کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ یہ مزفر نگر کے ہر بھوکے انسان کو اپنا راشن کار دیں گے یہ لو ہمیں ضرورت نہیں ہے الحمدللہ علی کا ماننے والا میرا ایک پڑوسی ہے مہینہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے میرے دروازے پر اپنے مولا اور آقا علی کی طرح رات کے اندھیرے میں ضروریت لاتا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ اللہ تو کیا حصل زبان سے ہم نے کہہ بھی دیا علی آپ کا عمل بتانا چاہیے میرا مولا علی ہے علی نے ڈیزائننگ کیا اپنے شیعوں کی کہ کوئی بھوکا نہ سونے پائے اس لیے کہ علی کے شیعہ ذمہ دار ہوتے ہیں علی نے وہ نقشہ کھیچا ہے کہ علی کے ماننے والا کوئی بھوکا نہیں رہے گا مشکلات کی وجہ سے کوئی پریشان شیعوں کو اپنے ہی طرح اپنے مومنوں کے لیے مشکل کشا بننے کی ذمہ داری شانوں پر ڈالی ہے مشکل حل کرنے والے مشکل میں آگے آگے رہنے والے سکتی میں آگے آگے رہنے والے پھر امام فرماتے ہیں اب یہ سنو اللہ اکبر کیا بہترین ڈیزائن کسی قوم کا ایسے رہبر نہیں ملے کسی قوم کا ایسے پیشوا نہیں ملے جتنے پیشوا ہمیں اینی چادر زہرہ انا تینا کل کو سر کے صد کے ہمیں ملے امام فرماتے ہیں والحق السادس مولا چھٹا حق یہ ہے اب سنو آج کے زمانے کی بات چھٹا حق یہ ہے این یکون اللہ کا خادم مولا اگر تم آسودہ حال ہو تیرے گھر میں خادم ہو نوکر ہو آج کے زمانے کی تمام فیسلٹیز ہو گاڑی ہو والی صلیاخی کا خادم اور تیرے مومن بھائی کے پاس خادم نہ ہو امام فرماتے ہیں اللہ اکبر قربان امام سادق کے فرمان پر قربان لوگ کہتے ہیں امام علی نے اتنے جنگیں لڑی وہ جنگ علی لڑ کے کامیاب ہو چکے ہیں آج علی والوں کی ذمہ داری ہے گربت کی جنگوں میں اتر جائے اور اس گربت کی جنگ کا مقابلہ کرے بھائی وہ جنگ علی لڑ چکے ہیں ان جنگوں کے ذریعے علی نے ہمیں سکھا آیا گربت کی جنگ کی لڑی جاتی ہے ناخاد کی جنگ کی لڑی جاتی ہے بہی آیی کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے بدکرداری کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے معیشتی اور اقتصادی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے سماجی اور معشرتی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے امام فرماتے ہیں مواللہ سے مواللہ اگر تیرے پاس خادم ہو تیرے کیا دوسرے مومن کے پاس خادم نہ ہو مواللہ تمہارے اوپر واجب ہے ہر شیعہ پر واجب ہے کہ تم اپنے خادم کو مومن کے پاس جس مومن کے پاس خادم نہیں ہے تاکہ وہ تمہارے مومن اور گریب شیعہ کے کپڑے دھوئے نقشہ کن کا امام جابری سادی کا ویس دا تاما اور اس کا کھانا پکائے وی ماہید فراش رات کو سونے کے لیے اس کا بسترہ لگائے اگر یہ پتا چلے ہمیں ہمیں پتا چلے کہ پڑوس میں ایک ضعیب انسان رہتا اس کے بچے کوئت میں ہیں اس کے بچے بیرین میں ہیں اور یہ دو ضعیب بچارے گھر میں سردیو میں کپڑے کھڑ دونے پڑتے ہیں کھانا نہیں بنا پاتے ہیں چولا نہیں جلا پاتے ہیں اور آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں کتنی خوبصورت ڈیزائن ہیں کہ امام صادق نے کی امام فرماتے ہیں فواجب انعلا اکمو اللہ ہر شیعہ پر واجب ہے جس کے پاس فیسلٹی ہو دوسرے مومن کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہو اس مومن پر واجب ہیں ان فیسلٹیز کو کیا اپنے مومن آپ جب کسی مشکل میں رات کے اندھیرے میں مومن پھون کرتا ہے بھائی ماں بیمار ہو گئی اہلیہ بیمار ہو گئی باپ بیمار ہو گیا بیٹا بیمار ہو گیا گاڑی ہے بس پھر آدمی بہانے بناتے ہیں ہاں ابھی تو دکھائی نہیں دے رہی گاڑی میں پیٹرول ہزار بہانے بناتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے مجلس میں لگائے ہوئے یا علی کے نعرہ حیدری کیا دل سے کہے یا زبان سے کہے جب تو علی کی محبت میں گاڑی نہیں دیتا ہے یہ جو تو علی کے لیے جان لٹانے کا دعویٰ کرتا ہے یہ زبانی دعویٰ ہے قربان امام صادق فرمان پر امام فرماتے ہیں واجب ہے مسلمان پر واجب شیعہ پر اگر اس کے گھر میں خادم و قدیم زمانے میں خادم ہوتا تھا آج انسان کسے سروش لیتا ہے آج انسان کسے خدمت لیتا ہے مختلف طرح طرح کی فیسلتیز ہے اگر آپ کو پتا رہا ہے کیا کوئی ہال قرائے پر لینے کے لیے پچاس ہزار ساتھ ہزار آپ پر واجب ہے اس مومن کے پاس جائے یہ میرا گر علی والوں کے لیے مقصوص ہے یہ جذبہ تھوڑی ہے ہمارے پاس یہ جذبہ ہمارے پاس تھوڑی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں وہ شیعہ جو ان چیزوں پر پورے نہیں اترتے تھے امام انہیں ایسے لوگوں کی تنبیہ کی ہے جو دعویٰ کرتے تھے اپنے دعویٰ پر کیا عمل کے ذریعے ثبوت اور دلیل نہیں لاتے تھے امام ان کی تنبیہ کرتے تھے امام قاظم علیہ سلام کے زمانے میں ایک شیعہ تھے امام کے زمانے میں ایک تائلینٹڈ شیعہ تھے باصلائیت شیعہ تھے تائلینٹڈ باصلائیت کرنے والا ہنر جس کے پاس تھا شیعہ کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ انسانیت کی خدمت کے لائق بنے علی باصلائیت قوم کا رہبر اور رہنما ہے علی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ باصلائیت انسان تھے ہر فیلڈ میں امام موسیٰ قاضم کے زمانے میں ایک باصلائیت انسان تھا شیعہ تھا اتنا باصلائیت اتنا باصلائیت حارون الرشید جیسا ظالم اس باصلائیت شیعہ کو وزیر بنانے کے لیے منشٹر بنانے کے لیے مجبور ہوا دیندار شیعہ تھا امام قاضم کے پاس آیا کہا آقا میں وزارت چھوڑوں گا میں نے کہا نہیں وزارت نہیں چھوڑنی ہے تم میرے ساتھ ایک شرط کرو میں تمہارے ساتھ تین چیزوں کا کیا تم مجھے ایک چیز کی زمانت دوں میں تین چیزوں کی زمانت دوں گا کہا مولا کس چیز کی زمانت ایسے موقع پر بھی ہمارے اماموں کو اپنے شیعوں کی فکر رہتی ہے کہا مولا مجھے کس چیز کی زمانت دینی ہے کہا زمانت دو گارنٹی دو کہ جب بھی میرا درد کا مارا کوئی شیعہ تمہارے پاس آئے تو تو اس کی مشکل حل کروگے اپنا نہیں میری اپلیکیشن نہیں میری درخواست نہیں میری مشکل نہیں اگر میرے درد کا مارا کوئی شیعہ تمہارے آفیس میں آ جائے تو اس کو ڈکے نہیں دوگے اس کے کام نپٹا ہوگے تم گارنٹی دو میں تین چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی تم جیل نہیں جاؤگے کبھی تلوار کے ذریعے قتل نہیں کیے جاؤگے اور کبھی تمہارے گھر میں گربت و فقری و مفلسی داخل نہیں ہوگی تم ایک چیز کی گارنٹی دو میں تین چیز کی گارنٹی دیتا ہوں وہ نقشہ یہ practical وہ نقشہ اور یہ اس کا نمونہ وہ باپ نے نقشہ کھیچا امام صادق نے اور اس نقشے کے مطابق امام صادق کے فرزن گارنٹی دو تب تمہارے لئے یہ وزارت یہ منسٹری میں جانا رہنا صحیح ہے جب تم وہاں رہ کر علی کے ماننے والوں کو درد منشریوں کا درد کم کر سکو اگر ظلم کے مارے وہاں کوئی پہنچا اس کو رہائی دے سکو ایک مرتبہ ایک فقیر کوفہ سے ابراہیم جمال نام کا اونٹوں کا کاروبار کرنے والا کسی کام سے علی ابنی یکتین کے آفیس میں گیا بزارت میں گیا منشری کے آلی شان آفیس میں پہنچا تو علی ابنی یکتین کسی محصور کے سبب کیا ابراہیم جمال کا کام نہیں کر سکے اسی سال ابراہیم علی امام کے حضور گئے امام نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی ابراہیم جمال علی بن یکتین کو امام کاظم نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہم نے آسان سمجھ رکھ کاشی یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو نا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے شیعہ ہو نا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھ نا ٹھ لوگ آسان سمجھ نا مسلمان ہو نا آسان سمجھ ہے اہل بیت کا ماننے والا ہونا اہل بیت کا ماننے والا یعنی اہل بیت کے نقشے کے مطابق دیزائنی کے مطابق آگے بڑھنے والا امام نے اندر آنے کی اجازتی کہا مولا گلام سے کوئی گلتی ہو گئی کہا ہاں مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی مخالفت کی کہا مولا کونسی مخالفت کہا ایک دن کوفے سے ایک گریب آیا تھا کتنا خیال تھا گریبوں کا امام کہا ایک دن گریب آیا تھا کسی کام سے آیا تھا ظلم کا ستایا ہوا تھا درد کا مارا ہوا آیا تھا تم نے اس کی کوئی توجہ نہیں دی اس کی طرف اس کی مشکل حل نہیں کی کہا مولا مافی چاہتا ہوں کہا نہیں جب تک میرا وہ فقیر وہ گریب ماننے والا راضی نہ ہو جائے تب تک میں اندر آنے کی اجازت نہیں دو گا تم سے راضی نہیں کہا مولا میں مدینے میں اور آپ کا وہ ابراہیمی جمال کوپے میں میں کیسے مافی کرنے جاؤں ہم توبہ کرنے کے لئے تیار ہو تو اہل بیت راستے کھول دیتے ہیں ہم شیعہ بننے کے لئے تیار اور آمادہ ہونا تو اہل بیت راستے تیار کرتے ہیں کہاں جاؤں پھلان جگہ جنت الوکی کے سامنے جاؤ سوار ہی ملے گی رات و رات تمہیں تیلہ رز کر کے ابراہیم جمال کے دروازے تک پہنچائے گی کوپا وہاں گیا اور ایکہ اچانک کہا کہاں پہنچا کوپا پہنچا دونتے دونتے ابراہیم جمال کے دروازے پر پہنچا اللہ اکبر اہل بیت کو وزیروں کو فقیروں کے دروازے پر آنے کا ہنر آتا ہے اہل بیت کی یہ انجینئرنگ ہے کہ وہ وزیروں کو امیروں کے دروازے گریبوں کے دروازے پر کیا پہنچا دیتے ہیں اب وزیر اب منسٹر کہاں ایک فقیر شیعہ کے دروازے پر دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون کام میں ہوں علی بن یقتین کہا وزیر کس لیے فقیر کے دروازے پر آیا ہے کہا باہر تو نکلو ایک بڑا کام ہے کہا باہر تو نکلو کہا کس لیے آئے ہو کہا میرے آفس آئے تھے ایک دن میں نے تمہارا کام نہیں نپٹایا میں حج پر تھا امام نے کہا تمہارا حج بیکار ہماری رضایت شامل حال نہیں تو گریب جلدی راضی بھی ہو جاتے ہیں کہا گفر اللہ اللہ علی بن یقتین خدا تمہیں معاف کرے میں نے بھی معاف کر دیا کہا ایسے نہیں کہا ایسے نہیں کہا میں نے معاف کر دیا کہا ایسے نہیں کہا پھر کیسے کہا میں اپنی بیشانی میں اپنا رکھسار زمین پر رکھ دیتا ہوں اور تم اپنے اس چپل کے نشان میرے رکھسار پر رکھ دو تاکہ میں امام سے کہوں میں معافی کی نشانی لے کر آیا ہوں کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے علی بن یقتین میں نے کہا میں میں نے معاف کر دیا اللہ حوی میں نے کل بھی کہا اگر اہل بیعت حقیقی معنوں میں ہمارے روحوں کے اندر آجائے ہمارے فکروں کے اندر اہل بیعت کی فکر آجائے تو توازو انکساری خاکساری جھک جانا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا ایگو ختم ہو جائے گا تکبر ختم ہو جائے گا توازو انکساری نرمی نرم دلی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا امیر وزیر اسرار کر رہا ہے میں اپنا رکھسار زمین پر رکھ رہا ہوں تم اپنے چپل کے نشان میرے رکھسار پر رو وہ گریب تیار نہیں ہو رہا کہا اگر تو چاہتا ہے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے تو ذرا یہ چپل میرے رکھسار پر رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر علی ابن یکتین نے رکھسار زمین پر رکھا اور علی ابراہیم جمال نے علی ابن یکتین کے کہنے پر اپنے جوتی یا اپنے چپل کے اپنے فاؤں کے کیا وہ گرد آلود گرد آلود کیا چپل گرد آلود جوتا گرد آلود پیر اس کے رکھسار پر رکھے اور پھر سوار ہو گیا پھر مدینہ پہنچا کہا مولا ابراہیم نے مجھے معاف کیا اور اس کی نشانی یا جو گرد میرے رکھسار پر ہے یا اس کے جھوٹیوں کی ہے یا اس کے پیروں کی نشانیاں ہیں امام اس سے راضی ہوئے امام اس سے خوش ہوئے امام نے کہا اب تمہارا حج قبول ہو گیا اب تمہارا جو وزیر بننے کی وجہ سے ایگو پیدا ہو گیا تھا تکبر پیدا ہو گیا تھا اور وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر شیوں کے رائٹس شیوں کے حقوق پامال کرنے لگا تھا اب وہ تمہارا وہ ایگو ختم ہو گیا اور حج کا فلسفہ حج انسان کو اندر سے توڑنا چاہتا ہے اس لئے خدا کہتا ہے یہ بال کٹو اس لئے خدا کہتا ہے یہ جو عام طور پر جو تم کیا لباس پہنتے یا لباس اتارو اس لئے خدا کہتا ہے کہ ہم نازک انداز میں چلو کہیں تمہارے پیوروں کے نیچے ایک جانور ایک پیڑ کا پتہ بھی کیا پامال نہ ہونے پائے حج کا فلسفہ یہی ہے یہ ہے امام سادی کی انجینئرنگ یہ وہ نقشہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کیچا ہے یہ وہ فاطمی طرز زندگی فاطمی طرز زندگی کہ خلق خدا کا آران خیال رکھنا خلق خدا کے لیے بے قرار ہونا خلق خدا کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا ہے خلق خدا کے لیے اپنے آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس کرنا ہے ذمہ داری فاطمی طرز زہرہ ہمیں سکھاتی ہے اگر دس پرسنٹ مزفرنگر کے جوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اگر دس پرسنٹ مزفرنگر کے صاحبانِ سروت اور صاحبانِ مال کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین مانو مزفرنگر کے تمام گریب بچوں کی تعلیمی مشکل بھی حل ہو جائے گی مزفرنگر کے تمام گریب بیٹیوں کی شادی کے مشکل بھی حل ہو جائیں گے مظفر نگر کے تمام بیمار انسانوں کے مشکل بھی حل ہو جائیں گے مظفر نگر کے تمام گریب بچوں کی دو وقت کی روٹی کے مشکلات بھی حل ہو جائیں گے مظفر نگر کے تمام بے روزگار انسانوں کے مشکلات بھی حل ہو جائیں گے اہلِ بیت علیہ السلام کی انجینئرنگ بحرِ محتاجی دلش آنگون سوکت وہ بی بی جو محتاجوں کے لیے اتنی بے قرار ہوتی تھی گریبوں کے لیے بے قرار ہونا دردمندوں کے لیے بے قرار ہونا مفلس انسانوں کے لیے بے قرار ہونا کوئی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ سے سیکھے دردمند انسانوں کا درد اپنے سینے میں اٹھانا کوئی فاطمت الزہرہ سے سیکھے وہ بی بی برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی بھوکا انسان ان کے دروازے پر آئے بی بی اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی مگر بھوکے انسانوں کو دروازے پر کیا خالی ہاتھ نکلنے کے لئے خالی ہاتھ نکلنا بی بی سے برداشت نہیں ہوتا تھا ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی طاقت بھی ہمیں اہل بیت ہی سے مانگنی چاہیے اس قسم کا ذمہ دار شیعہ بننے کی توفیق بھی ہمیں در اہل بیت علیہ السلام سے بی اک میں مانگنی چاہیے ہماری بڑی دعا یہ ہونی چاہیے پالنے والے اہل بیت کا ناصر و مددگار شیعہ بننے کی توفیق انعیت فرمائے ان ایام فاطمیہ میں ہم سب کو کوئی نہ کوئی دعا بی بی سے مانگنی چاہیے اور بڑی دعا یہ ہے وہ گم جو ہر اہل بیت میں سے ہر انسان کو سطا تھا وہ درد کیا تھا اہل بیت اپنے درد من شیعہ ناصروں کی تلاش ہمیشہ رہی ہے اہل بیت جو ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ایسے شیعوں کی تڑپ ہمیشہ اہل بیت کے سینے میں تھی جو ان کی ذمہ داری جو ان کے نقشے کے مطابق زندگیاں بسر کرے ہر اہل بیت میں ہر فرد کے اندر یہ درد تھا اور اس قسم کا شیعہ اس قسم کا مومن اس قسم کا انسان بننے کی بیق بھی ہمیں در اہل بیت پر ہی ماملے چاہیے جو جمعہ کی اثر گروب کے وقت نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروب جمعہ کے وقت پیمبر اپنے اہل و آیال کو بچوں کو جمع کرتے تھے اور وہ مل کر دعا کرتے تھے اہل بیت کی سیرت تھی گروب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے گروب کے وقت گروب جمعہ کے وقت دعا آج گروب کے وقت تو ہم نہیں تھے لیکن مجلس فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں ہم بھی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پھر دعا کے لئے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں دعا کس لئے کریں گے فرزند زہرہ امام مہدی اجل اللہ تعالی امام مہدی کی حفاظت کی دعا امام مہدی کی ظہور کی دعا آگا سے کہیں گے مولا سے کہیں گے مولا آپ کی مادرِ گرامی فاطمت الزہرہ کی مجلس میں ہم آئے ہوئے ہیں آقا آپ کو اپنی مادرِ گرامی کی قسم ہمیں درِ فاطمت الزہرہ کا گدا سمجھ کر قبول کیجئے مولا اور آقا بی بی سے بھی کہیں گے بی بی زہرہ آپ کو اپنے فرزند امام مہدی کی مظلومیت کی قسم اپنے خالق سے اپنے مالک سے مولا کے ظہور کے لیے دعا کیجئے تاکہ یہ جو انسانیت تڑپ رہی ہے یہ جو انسانیت ظلم کی چکی کے نیچے پس رہی ہے اس انسانیت کو نجات مل جائے آئیے سب مل کر آئیے سب مل کر ظہور امام مہدی کے لیے ظہوری امام مہدی کے لیے امام زمانہ کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ امام مہدی ہی کا ظہور تمام دردوں کا علاج ہے ظہوری امام مہدی اجلاللہ تعالی فرج شریفی تمام مشکلات کا حل ہے اور مولا ہی سے دعا کریں گے مولا اگر ان ایام فاطمیہ کا کوئی عجرو سواب آپ دینا چاہتے مولا ہمیں اپنے گلاموں میں شامل کیجئے جن شیعوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں مولا 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 ہماری مجلسوں میں وہ ایسے بھی بزرگ ہیں جو چالیس پچاس سال سے ان آنکھوں سے آنسوں بھا رہے گمِ حسین میں گمِ زہرہ میں مولا ہمارے ان بزرگوں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کی قسم مولا آپ ہی دستگیری کیجئے مولا مولا آپ کو قسم ہم ان پر یادوں کی جو آپ کی دادی فاطمہ تو زہرہ نے جلتے ہوئے دروازے کے گرنے کے بعد ولد کی مولا مولا ہم گداؤں کی طرف گداؤں کی طرف ایک نظر کیجئے مولا 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 آپ کو ان فریادوں کی قسم مولا جو آپ کے جد علی نے بلند کیے جب تازیانوں کے نشانے دے گئے مولا ہاتھ بلند کر گے اللہم کل لولی کال حجت ابن الحسان سلواتکا علیہ حالا فی حاضر وفی کل بالیہ وفی کل وفی کل وفی کل فی کل مولا دیکھ رہے کس خلوص کے ساتھ آپ کے یہ جوان آپ کے عشق میں آسو بہر مولا مولا آپ دیکھ رہے ہماری ملسوں میں بیٹھے ہوئے یہ بزرگ یہ سفیدریش یہ پیر مرد کس طرح دعا کرے مولا مولا آپ کی نظر کرو مولا تاکہ ہم آپ کے گلام ناصر و مددگار بنے مولا امام زمانہ کی عنایتیں اپنے شامل حال کرنے کے لیے چلو ذکر زہرہ کرتے ہیں چلو فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کا ذکر کرتے ہیں فاطمہ تزہرہ اپنے بابا کی بابات کے بعد ایک مرتبہ مولا سے کہتی ہے علی مجھے بابا کی بہت یاد زتا رہی ہے کہا مجھے بابا کی بہت یاد زتا رہی ہے علی کہا علی کیا ممکن ہے علی نے جس پیراہن میں نبی کو گسل دیا تھا نبی کی بیٹی فاطمہ سے اس پیراہن کو چھپا کے رکھا تھا اتنا مضموط رشتہ تھا بی بی کا اپنے بابا کے ساتھ کہا علی بابا کی یاد آ رہی ہے ذرا اب مجھے وہ پیراہن دکھائیں گے میں زیارت کروں بابا کی یاد میں دو کترے آسو باہو علی وہ پیراہن لے کے آئے فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے وہ پیراہن ہاتھ میں لیا اپنے رکھ سار کے ساتھ چہرے کے ساتھ اپنے آنکھوں کے ساتھ مس کیا زار زار رونے لگی روایت میں ہیں جب بی بی نے وہ پیراہن اپنے آنکھوں کے ساتھ مس کیا فاگشیہ علیہ وہ نبی زادی بے ہوش ہو گئی میں کہوں گا نبی زادی باپ کا پیراہن آپ سے برداشت نہیں ہوا نبی زادی ہماری جانے قربان آپ کی بیٹی زینب پر نبی زادی روز آشورہ آپ نہیں تھی نبی زادی تلی زینب یا پر آپ کی بیٹی دیکھ رہی تھی کیا دیکھ رہی تھی بی بی وہ شمر جال سنالا صدرل سے شمر حسین کے سینے پر سوار تلی زینب پر بیٹی بہن دیکھ رہی ہے کند خنجر سے حسین علیہ السلام کا سر بدن سے جدا کر رہا ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنی کمر تھامی نجب کی طرف فریاد بلند کی مدینہ کی طرف فریاد بلند کی یا جدا یا رسول اللہ ارے میرے نانا جس حسین کو گلے لگاتے تھے نانا جس سینے کو گلے سے لگاتے تھے نانا اس سینے پر یزید سوار ہو چکا نانا کند خنجر سے حسین کا سر جدا کر رہا نانا موسیقی اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا وَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْكَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَمْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَمْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ پالنے والے مومنین کے آنکھوں سے مہنے والے ان پاک پاکی زانسوں کی قسم پالنے والے اہلِ بیعت جیسا چاہتے ہیں ویسا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرماؤں پالنے والے اہلِ بیعت کی پیروی کا جو حق ہے ایسی اہلِ بیعت کی پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرماؤں پالنے والے اہلِ بیعت نے جو ذمہ داریاں ہمارے شانوں پر ڈالی ہے پالنے والے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرماؤں پالنے والے اہلِ بیعت جیسا شیعہ چاہتے ہیں ویسا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرماؤں پالنے والے ایسا شیعہ معاشرہ جس کو دیکھ کر پردہ گیب میں رہنے والا امام فرزن دیزارہ خوش اور راضی ہو جائے ایسا شیعہ معاشرہ ہم سب کو تشکیل دینے کی توفیق نایت فرمان پالنے والے وہ زندگیاں جو زندگیاں امام مہدی کے کام آئے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق نایت فرمان پالنے والے جن صلاحیتوں کے ذریعے ہم امام مہدی کے انقلاب کے لائق بنے ایسی صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نایت فرمان پالنے والے ایسی صلاحیتیں جن صلاحیتوں کے ذریعے ہم انسانیت کی خدمت کے لائق بنے علی کے ماننے والوں کی خدمت کے لائق بنے پالنے والے ایسی صلاحیتوں کو اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر قوم کے ایک ایک فرد کے اندر پیدا کرنے کی توفیق نایت فرمان پالنے والے ایسی جوانیاں جو جوانیاں امام مہدی پر نصار ہو پالنے والے ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے ایسی زندگی جس کا خریدار سوشل میڈیا پر کوئی نامحرم نہیں بلکہ پردے گیب میں رہنے والا فرزند زہرہ امام مہدی بنے پالنے والے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے ایسے کردار جو کردار امام زمانہ کو پسند آئے ایسا کردار اپنانی کی توفیق نایت فرما پالنے والے وہ زندگیاں وہ جوانیاں جو امام زمانہ کے کام آ جائے پالنے والے ایسا جوان بننے کی توفیق نایت فرما پالنے والے امام زمانہ کی مشن کو آبیاری کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے جن مرہومین نے جس ماں باپ نے فرش آزاب پر آنے کے آداب سکھائے پالنے والے اس مجال ان مجال اس کے ثواب کے صدقے ان تمام مرہوم والدین کو فاطمہ تزہرہ اور اولاد فاطمہ تزہرہ کی شفاعت نصیف حرما پالنے والے اس مزفرنگر میں اور پورے دنیا میں جن مومنین اور مومنات نے مجالس فاطمی کا احتمام کیا پالنے والے ان سب کے مرہومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیف حرما پالنے والے جن علماء نے ان مجالس میں خطاب کیا جن مرسیہ قانون ان مجالس میں مرسیہ پڑے جن نوہ قانون ان مجلسوں میں نوہ پڑے جن مومنین نے ان مجالس میں شرکت کی جن مومنین نے ان مجالس کے لئے تبرک اور نیاز تقسیم کیا پالنے والے ان تمام مومنین اور مومنات کے مرہومین کو فاطمت زہرہ اولاد فاطمت زہرہ کی شفاعت نصیب فرما پالنے والے اس مزفرنگر میں جو علماء اور غیر علماء اشیوں کے لئے دلسوز انداز میں مخلصانہ انداز میں خدمات انجام درے پالنے والے ان سب کے مرہومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما پالنے والے ہم سب کی آخری دعا آخری امید امام زمانہ کا ظہور پالنے والے ان آنسوں کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما پالنے والے تمام دین کے خدمت گزار خصوصاً حضرت اظہرہ کے فرزن امام زمانہ کے نائب مراجع کرام خصوصاً حضرت اظہرہ کے دو فرزن خامنی اور سیستانی اس بزدل زمانے میں مالک اشتر کا کردار دنیا کے سامنے دکھانے والے عظیم سالار اور مجاہد سید حسن نصرلہ پالنے والے راہی بلایت اور امامت پر چلنے والے دیگر تمام خدمت گزارانے دین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما پالنے والے انسانیت کے خلاف اسلام کے خلاف شیعوں کے خلاف جو سازشے کر رہے ہیں خصوصاً ایران اور عراق کے دو ملکوں کے خلاف جو سازشے اس وقت امریکہ اسرائیل اور دوسرے خبیص لوگ کر رہے ہیں پالنے والے ان تمام سازشوں کو نیست و نابود فرما پالنے والے مرتے دم تک دامنے اہل بیعت کو پکڑنے کی توفیق اور توانہ انعیت فرما ماتمہ حسین موسیقی